اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹک ٹاک امید کرتا ہوں تمام دوست ٹک ہوں گے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائب اور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ٹوانٹی ٹو تھوزن ٹوانٹی فور سن رائز ایسٹن کو وی ایس ڈر بن سپر جائنز کے درمیان فائنل مقابلہ اسے کچھ در پہلے ختم ہوا ہے تو اس کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو لیکن اس سے بہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائب اسے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی تباہ لیں گے جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو وغاز کریں گے اور بات کریں گے اسے ٹوانٹی ٹو تھوزن ٹوانٹی فور سن رائز ایسٹن کو وی ایس در بن سپر جائنز کے میچ کی تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے ٹوز کی تو دوستو ٹوز جیتا سن رائز ایسٹن کو کے کپتان نے اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا سن رائز کی ٹیم نے مقررہ بیس اور ہمیں دو سو چار رن بنائے اور ان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے دوستو بات کریں گے سن رائز جیسے ٹوپ کے بیٹس میں ہوگی تو دوستو سن رائز کی جانب سے ٹریس ٹین اس ڈاوس نے چھپن رن بنائے تیز گندو کانوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے ٹوہم ایبل نے چھپن رن بنائے چونتیز گندو کانوں نے سامنا کیا اور جوڈن ہرمن نے بیالیس رن بنائے چھپیس گندو کانوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی سن رائز جیسے ٹرن کو کے بیٹس میں ہوگی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے دربن سوپر جائنز کے بولرز کی تو دوستو دربن سوپر جائنز کی جانب سے کشف مہاراج نے چار اوروں میں تینتیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ریس ٹاپ لی نے تین اوروں میں پتیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی دربن سوپر جائنز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جوہاں میں دربن سوپر جائنز کی ٹیم کو یہ فائنل مقابلہ چیتنے کے لیے مقررہ بیس اوروں میں دو سو پانچ رنز کا ٹارگٹ ملا جو کہ دربن سوپر جائنز کی ٹیم چیس نہ کر پائی اور سترہ اوروں میں صرف ایک سو پندرہ رن بنا کے آؤٹ ہو گئی اور ایسے یہ میچ سن رائز عزیسٹرن کوب نے نباسی رنز سے اپنے نام کر لیا ہے اور ایسے ٹوانٹی ٹو تھاؤزن ٹوانٹی فور کا فائنل میچ جیت لیا ہے تو دوستو زبردست مقابلہ ہوا اور یک طرفائی مقابلہ ہوا بلکہ اور سن رائزز نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے اور دوستو بات کریں گے دربن سوپر جائنز کے بیٹسمن ہوگی تو دوستو دربن سوپر جائنز کی جانب سے وی آن ماروڈل نے اٹھتیس رن بنائے بائیس کی دوکہ انہوں نے سامنا کیا ڈوین پٹوریس نے اٹھائیس رن بنائے سترہ گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور میتھیو بریز کی نے اٹھارہ رن بنائے ستہائیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا جی تو دوستو یہ تھی دربن سوپر جائنز کے بیٹسمن ہوگی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے سن رائزرز اسٹرن فور کے بولرز کی تو دوستو سن رائزرز کی جانب سے مارکل جینسن نے بڑی زبر درست و تباہ کن بولنگ کی مارکل جینسن نے چار اوروں میں تیس رن دے کے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا ڈینیو وائل نے چار اوروں میں پندرہ رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور نیو بارٹمین نے تین اوروں میں سترہ رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی سن رائزرز اسٹرن کوپ کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سن رائزرز اسٹرن کوپ یہ میچ نواز سیرن سے اپنے نام کر چکے اور ایس ایٹ ٹوانٹی ٹو تھاؤزن ٹوانٹی فور کا فائنل مقابلہ بھی جیت کیا ہے اور چیمپئن ایسے یہ ٹیم بن گئی ہے جی تو دوستو بات کریں گے پلیئر آف دہ میچ کی تو دوستو پلیئر آف دہ میچ کا ایوارڈ ملا ہے ٹوم ایبل کو انہوں نے زبردست بیٹنگ کی پچپن رن بنائے چوتیس کے اندھو کا انہوں نے سامنا کیا اور پلیئر آف دہ میچ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا اور اب آپ کو بتا دیتے ہیں پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ کی اپ ڈیٹ اور دوستو پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ کا ایوارڈ ملا ہے مارکل جینسن کو سوری ہینڈرک کلاسن کو انہوں نے زبردست جو ہے وہ پرفارمنس دی اس ٹورنمنٹ میں اور پلیئر آف دہ سیریز پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے جی تو دوستو یہ تھی ایسے ٹونٹی ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور سن رائزز ایسٹن کو وی ایٹس دربان سوپر جینس فائنل میچ کی مکمل اگڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کی دبا دیں کیونکہ گرگٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوگی ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ